اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا حقیقت ہے اور جو دکھا گیا ہے اسے بھی دھیان سے پڑھئے تو آپ کو پتا چلے گا کیا حقیقت ہے ان لوگوں کا اور ان سے ہمارا کوئی لینا دنا نہیں ہے یہ گورنمنٹ سے بھی نویلند کرتا ہوں ان لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم موزد سامعین کچھ دنوں سے میڈیا کے ذریعے یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا ایک آدمی اپنا خواب بیان کر رہا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے اس کو بتانے میں بھی لیکن حقیقت سے چونکہ آگاہ کرنا ضروری ہے کہ ان کی حقانیت کیا ہے ان کی سازشی کیا ہے ان کی کنسپیرسز کیا ہے اس لیے بتانا پڑتا ہے تین خوابوں کا ذکر تھا جس میں ایک یہ کہ معادلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فقیر ایک بگر کے حیثیت سے دیکھا گیا اس کا یہ جملہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک الومینیم کا کٹورہ تھا اور ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور سفید کرتا لفظے میلہ اس نے یوز کیا کہ میلہ کرتا جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کو ان کے کپڑے مبارک کو احانت سے میلہ کہنا یہ کفر ہے عالی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب بیان فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں کہتے لوگ کہ ڈسٹ نے یعنی دھول نے حضور علیہ السلام کے کپڑے میں رہ کر پناہ حاصل کی اس طرح کا جملہ عدب کے ساتھ لیکن ان کمینوں نے اس طرح بیانتیا کہ میلے کپڑے سفید اور نیلی لنگی کے ساتھ اب دیکھئے آپ خاکہ کیسے بنایا تیس رخاب جو میں نے دیکھا تھا جس میں بہت زیادہ اندر سے پریشان ہو گئے تھے اندر سے گھبرہت ہو چکی تھی کیونکہ یہ عام آدمی کے سمجھ کی باہر تھی میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیمونیم کا جو بھیگ کا ایک کٹوڑا ہوتا ہے اس کو لے کر کے پھر رہے ہیں تھوڑا سا میلہ کپڑا ہے آپ کا لیکن وائٹ کپڑا ہے اور بلو کلر کی لنگی ہے اور دنڈا ساتھ میں ایک لمبے سا رکھے ہوئے ہیں جو بھکھا دی رکھتے ہیں عام طور سے اور میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہوں کوئی بھیگ دے نہیں رہا ہے لیکن میں ایسے سفر کر رہا ہوں بس اتنا نظر آیا بہت زیادہ گھورا گئے یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں خیر اس کو بھی میں نے حضرت مولانا نور حسن راشد صاحب سے پوچھا ان سے دریافت کیا انہیں کہا گھوراو نہیں یہ بہت جبردست خواب ہے اور بہت مبارک خواب ہے اور بہت اتمنان وقت خواب ہے بہت جلدی بہت بری کامیابی حاصل ہونے والی ایسے کامیابی اور ایسے مدد اور نصرت آنے والی ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں نیلی لنگی سفید میلے کپڑے ہاتھ میں لکڑی اور الومینیم کا کٹورا یہ ایک بھکاری کا ایمیج دے رہے کی نہیں اور یہ خواب بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے گیا لیکن مجھے افسوس بہت ہوا اس خواب کو میں نے جب ہمارے بزرگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ بہت مبارک خواب ہے یہ کمینے ایسے ہیں کہ اس طرح کے خواب گھڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح غلط ایمیج دے کر یہ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں ان لوگوں کا اسلام سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی باتیں پیش کرے اور تعبیر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے بھلائی کی بشارت ہے یہ خواب بہت اچھا ہے میں آپ کو اس سلسلے میں ایک دو باتیں بتاؤں تاکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خواب ہی تو ہے اس میں کیا حرج ہے سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پارٹس الگ الگ تھے اس کو جمع فرما رہے ہیں لیکن وہ خواب امام بخاری نے دیکھا اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک حضور کی حدیث سے کئی جگہوں پہ پھیلی تھی اور امام بخاری کے ذریعے اللہ تعالی نے ان حدیثوں کو جمع فرمایا حضور کے الفاظ تو حضور علیہ السلام کو اس طرح دیکھا کہ حضور کے الفاظ الگ الگ جگہوں پہ ہیں تو اس حساب سے ان کے جسم اقدس کو جمع کر رہے ہیں یہ دیکھا گیا ہے تو وہ خواب بالکل ہی الگ ہے اور اس خواب کا تو سوائے بے عدبی اور گستاخی کا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا اس طرح کی ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے انہی کی کتاب سے پیش کرتا ہوں یہ کس طرح خود اپنے عقیدے کے خلاف بولتے ہیں یہ کتاب ہے براہین قاطعہ پہلے اس میں آپ دیکھ لیجئے براہین قاطعہ میں یہاں لکھا گیا ہے خلید احمد امبیٹوی نے یہاں بہت کلیر لی لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تعلق سے کہ حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں دیا گیا یہاں تک کہ حضور علیہ السلام دیوار کے پیچھے کی بات بھی نہیں جانتے حالانکہ حضور نے ایسا نہیں فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ شیطان کو غیب کا علم دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی غیب کا علم مانتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ یہ شرک کر رہا ہے یہ جملے لکھنے والے خلیل احمد امبیٹوی نے اسی کتاب میں خواب بیان کر رہے ہیں دیوبند مدرسے کے تعریف کے تعلق سے اب دیکھو یہ کس طرح اپنی بات آتی ہے تو خود ہی جو لکھا ہے اس کے خلاف بھی بولنے پر یہ لوگ آ جاتے ہیں اور ذرا شرم نام کے ان میں کوئی چیز نہیں کیسے شرم ہوگی جہاں ایمان نہیں وہاں شرم کہاں سے ہوگی سنیے یہ بتا رہے ہیں دیوبند مدرسے کے تعریف کے سلسلے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صالح شخص نے دیکھا ایک نیک آدمی نے زیارت خواب میں کی اور حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام اردو میں بات کر رہے ہیں یہ براہین قاطعہ پیج نمبر ترٹی میں یہ پورا ہائلائٹ کیا ہوا ہے پیج نمبر ترٹی براہین قاطعہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے مکتبہ کتب کھانا امدہ دیا دیوبند اچھا اس میں یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں کلام کیا تو ان کے حساب سے نیک آدمی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اردو کہاں سے آئی آپ تو عربی ہیں تو حضور علیہ السلام نے اس طرح جواب دیا کہ جب سے علماء دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا یعنی علماء مدرسہ دیوبند سے جب سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو اردو آگئی اس طرح کے جملے یہاں لکھے گئے ہیں اب مجھے بتائیے ایک طرف یہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں غیب کا علم جانتے ہیں یہ شرک ہے جبکہ شیطان کا علم ثابت کرتے ہیں تو شیطان کو غیب کا علم جاننے والا ماننا شرک نہیں ہے نبی کو ماننا شرک ہے یہ کیسا قرآن کے خلاف بتا رہے ہیں پھر اس خواب کے ذریعے وہ بھی اسی کتاب اسی براہ ہی نقاطیہ میں یہ کمینے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اردو نہیں آتی تھی علماء دیوبند سے رابطے کے بعد لکھا اب مجھے بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف چودہ سو سال پہلے ہوا ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے اپنے جسم کے ساتھ موت کا مزا چکھنے کے بعد آج بھی زندہ ہے جہاں مرضی ہوتی ہے تشریف لے جاتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ ہے غیب کی خبر نہیں ہے اور مانیں گے تو شرک ہوگا اور اس کو یہ خواب بیان کر کے دیوبند مدرسے کی تعریف کر رہے ہیں تو اس میں کیا پتا چلا دو سو سال یا ڈیٹھ سو سال پہلے بنا ہوا دار العلم کے خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں رہتے ہوئے رکھتے ہیں اور علماء دیوبند کے پاس آنا جانا تھا تب ہی رابطہ ہوا اور اس رابطے میں اردو سیکھا تو حضور علیہ السلام کو دیوبند کے علماء کا شاگرد بنایا اور حضور علیہ السلام کو حاضر و ناظر بھی اس میں مانا گیا اس لئے کہ ظاہر ہے دیوبند کی خبر جو ڈیٹھ سو سال دو سو سال پہلے بنا ہے اس کی خبر رکھی گئی تب ہی تو مدینہ شریف سے یہاں دیوبند مدرسے میں آئے پھر مزید یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب بھی رکھتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ شروع ہو چکا ہے وہاں ایسے ایسے علماء ہیں اس لئے ان علماء سے رابطہ کیا جائے اور اردوسی کی جائے تو خود ہی اپنی کتاب میں جو لکھا ہے کہ یہ شرک ہے اور یہ خود ہی یہ لوگ شرک کرتے ہیں اسی طرح ایک اور خواب میں آپ کو سنا دوں کہنے کا مطلب یہ ہے کلپ بڑی ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن بات ضرور ہی ہے اس لئے آپ اس کو ذہن نشی کر لے کافی چیزیں ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں اپنی بات کو کرنے کے لئے منوانے کے لئے یہ نبی پر بھی جھوٹا خواب گھڑ دیں گے نبی کے تعلق سے بھی جھوٹا خواب یہ لوگ گھڑ لیں گے اب دیکھو اس کتاب تذکیرت الرشید عاشق الہی میری تھی نے لکھا ہے رشید احمد گنگوہی کے حالات کے تعلق سے اس کتاب میں ایک خواب بیان کیا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہلی بات تو ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے ہم مانتے ہیں لیکن یہ عالی حضرت امام اہل سنت کو عالی حضرت کہنے سے کہتے ہیں کہ تم غلط کرتے ہو عالی حضرت کیسے کہیں گے عالی حضرت تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جبکہ اس دور کے علماء کے حساب سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو عالی کہا جاتا ہے لیکن انہوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو عالی حضرت لکھا ہے کہ عالی حضرت نے خواب دیکھا یہ بھی ایک جھوٹا خواب ہے کیا خیر دیکھا بتاتے ہیں اس لئے کہ یہ حاجی امداد اللہ نے نہیں کہا یہ ان لوگوں کا گھرہ ہوا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مکی نے خواب دیکھا کہ ان کی بھاوج مہمانوں کا کھانا پکا رہی تھی اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور بھاوج سے فرمایا اٹھ تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے اس کے مہمان علماء ہیں اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حاجی امداد اللہ کی بھاوج تو کھڑی ہو جا اس لائک نہیں کہ حاجی امداد اللہ کے مہمانوں کا خانہ پکائے بلکہ اس کے مہمان علماء ہیں میں کھانا پکاؤں گا اس خواب کو یہ فت کر رہے ہیں قاسم نانوتوی پر یعنی قاسم نانوتوی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ لکھا کہ حضور اگر انبیاء کرام میں ممتاز ہے تو صرف علوم میں ممتاز ہے رہا عمل تو کبھی کبھی امتی حضور کے برابر ہو جاتا ہے کبھی عمل میں حضور سے بڑھ جاتا ہے وہ یہ اس کی تعریف میں یہ کہا جا رہا ہے اور اسی تحذیر انناس میں قاسم نانوتوی نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ ہے تو ایسے غلط عقیدے والوں کے تعلق سے اپنا چرچہ کرانے کے لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی کا وہ مرتبہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حاجی امداد اللہ کی بھاوت سے کہا کہ اس کے مہمان کا کھانا پکانے کے لئے تمہیں کوئی حق نہیں تم اس لائق نہیں میں کھانا پکاؤں گا دیکھو کس طرح حضور علیہ السلام کی شان کو گھٹا کر اپنے علماء کا بیان کرتے ہیں تو تب یہاں حضور کو کیسے پتا چلا کہ قاسم نانوتوی آنے والا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ڈیٹھ سو سال یا دو سو سال پہلے اور ان کا عقید ہے کہ حضور نا علم غیب رکھتے ہیں نا حاضر و ناظر ہیں نا غیب کی خبر رکھتے ہیں اور یہ خود ہی اس طرح کی بکوا سے لکھتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلا یہ اپنا چرچہ کرنے کے لئے اس طرح کے جھوٹے خواب گڑتے ہیں ہرگز ہرگز ان خوابوں کو لے کر یہ مت سمجھ لینا کہ تبلیغی جماعت کا واقعی میں ایک بہت اہم مقام ہے ارے جس جماعت میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے ایمان رکھنا شرک کہا گیا ہو اور جس جماعت میں شیطان کے تعلق سے علم غیب کو رکھنا یہ ایمان کہا گیا ہو وہ شیطانی جماعت ہوتی ہے ہو سکتی ضرور ہے اور ہے بھی شیطانی جماعت وہ صحیح معنوں میں مسلمانوں کے جماعت ہو ہی نہیں سکتی جن کے عقائد یہ ہوں اس لئے ان کے ایسے خوابوں سے بچ کے رہیے اللہ تبارک و تعالی ایسے شریر کمینے نکمے اور ایسے زلیل میں تو کہتا ہوں اگر انہوں نے جان بوجھ کر یہ کہا اور کیا بھی ہے یہ حرام کی اولاد ہیں جنہوں نے اس طرح ہمارے عقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لئے ایسے خواب کو گڑے کہ اپنے مدرسے کو اپنے مرکز کو چرچہ دینے کے لئے حضور کے تعلق سے ایک بھکاری کی حیثیت پیش کرنا پھر اس پر تعویل کرنا پھر اس کے تعلق سے خود اپنی طرف سے انٹرپیٹیشن لے کے تبلیغی جماعت کا چرچہ کرنا ارے جس جماعت نے اللہ تعالی کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے جس جماعت نے حضور علیہ السلام کے تعلق سے اس طرح کی باتیں لکھی کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں جس جماعت نے یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو اس سے نماز بیکار ہو جاتی ہے بلکہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ اپنے گدے کا خیال کرے اپنی گائیں بیل کا خیال کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کا خیال کرے یہ حضور کے تذکرے سے بہتر حضور کے خیال سے بہتر ایسی جماعت کی ہم تعید کرے ہرگز نہیں جب تک یہ توبہ کر کے سننی صحیح العقیدہ نہیں آ جاتے ہم ہرگز ان کی تعید نہیں کریں گے کوئی ہمارے اس بات کو برا نہ مانے جو مسلمانوں کے نام پر اسلام کے خلاف بکوا سے کرتے ہیں یعنی اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں ہمارے آقا کی بے عزتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شان میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے اس لئے ہمارے طرف سے ان کی تعید کی کوئی امید بھی نہ رکھیں ہم چاہتے ہیں اور ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے لوگ غلط ایمپریشن دے کے سب کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے زلیل کمی نے حرام ہی ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ مردہ جو مردہ کہے تم کو مردہ